ہلو فرنڈز ویلکم ٹو کرافٹ انڈ کچن ویدشمتہ آج میں آگئی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی لے کے جو ہے اڈلی اور سامبھر کی یہ ایک کومن بیٹر بنا رہی ہوں میں جو ڈوسہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اڈلی کے لیے بھی میں نے دو کٹوری چاول لیا ہے ایک کٹوری اڑک ڈال لیا ہے اس کا آدھا مطلب آدھی کٹوری چنہ ڈال اور تھوڑی سی میتھی لیا اور ان سب کو مکس کر کے ایک ساتھ بھیگو کے رکھ دیا تو چار گھنٹوں کے لیے اور جب یہ بھیگ ہے تو اچھے سے تب اس کے بعد میں نے اس سے پیسنا شروع کیا تھا اور اس کو ہم اس ٹائپ سے گرائنڈر میں ڈال کے فائن پیسٹ بنا لیں گے اور جب ان کا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا تو ہم ایک وردن میں رکھ لیں گے نکال لیں گے ہمارے بار موسم اس ٹائم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے بارش والا ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا ڈھک کے پولی سے کبھر کر کے رکھ دیں تو فرمنٹیشن جلدی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پیٹ سے ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے میں نے صبح بھی ہویا تھا دس کیارہ بجے اور شام کو پانچے بجے یہ بیٹر اتنا اچھا فرمنٹ ہو گیا تھا فرمنٹیشن یہاں اس سے دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ بینہ کسی سوڈا کسی چیز کے یہ اتنا اچھا فرمنٹ ہوا تھا اور ہم تیاری کر لیں گے سامبھر کی تو ہم نے لے لی ہرہر ڈال اس میں ڈالا لوکی، گاجر اور بینگن آپ کے پاس جو بھی سبجی اور ایولیبل ہوں سامبھر کے لیے وہ ڈال سکتے ہیں قدو، اس میں نمک، حلدی، مرچ، سامبھر مسالہ اور املی کا پلپ ڈال کے اور ہلکا سا آئل ڈال کے تو تین سیٹی لگا دیں گے اور ہمارا سامبھر بن کے ریڈی ہو جائے گا تڑکہ میں آپ کو اس لئے نہیں دکھا پائی کیونکہ ممی نے تڑکہ لگا دیا تھا تو میرے پاس اس کی ویڈیو نہیں ہے بس رائی، چینہ ڈال، اڈال اور کریپتہ کا سیمپل والا تڑکہ تھا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب یہ ایڈلی بیٹر کو ہم نے ایک برطن میں نکال لیا تھا الگ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا آپ اسکپ کر سکتے ہیں نمک ڈالنا اور میں نے ایک پیچ بنا کے ٹرائی کیا تھا اس لئے میرے ایڈلی سٹینڈ پہ تھوڑا سا بیٹر لگا ہوا تھا اس کے بعد ہم اس بیٹر کو اس میں اس طرح سے فیل کر دیں گے بہت زیادہ نہیں فیل کرنا ہے تھوڑا سا اسپیس چھوڑیں گے تاکہ اسے ٹائم لگے پھولنے کا جگہ مل سکے اس کے بعد اسٹینڈ کو ہم ایک کے اوپر ایک اسمبل کر دیں گے اور ہم نے اپنا جگار والا سٹیمر بنایا تھا بھگونے میں سٹینڈ رکھ کے اور اس طرح سے اس میں ہم یہ ایڈلی کا اسٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کو اسٹیم ہونے دیں گے آپ کیسے چیک کریں پراپر اسٹیم ہوا ہے آپ کسی چیز سے اس کو پیرز کریں وہ ایک دم کلین نکل آئے تو مطلب ہماری ایڈلی پراپرلی اسٹیم ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور بس ایک چمچ کی ہیلپ سے اس کو نکالی ہے بہت آسانی سے ساری ایڈلیاں نکل جاتی ہیں اور ہماری ایڈلی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ادھر سامبر بن کے ہو گئی ہے ریڈی اور ہم ناریل کی چٹنی کے ساتھ اس کو کریں گے سرف اور کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیوز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی اور ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بھی کلمہ مطلب تھانکس فور ووچنگ بائی